مکڑی جسے ہم سپیڈر کہتے ہیں اس پر کتنی ساری موبیز بنی ہیں لیکن دوستو ایک بڑا روچک سوال ہے کہ مکڑی جو جال بناتی ہے وہ ہے اس میں خود نہیں فستی ہے دوستو آپ کو پتہ ہے کہ مکڑی جال اس لیے بناتی ہے کیونکہ اس میں کیڑے آسانی سے فست جاتے ہیں اور ان کا نکلنا بھی کافی مشکل ہو جاتا ہے لیکن کبھی آپ نے گوھر کیا ہے کہ مکڑی جو اس جال کو بناتی ہے وہ خود اس جال میں کبھی نہیں فستی ہے اس کے بہت سارے کارن ہیں مکڑی جو جال ہوتا ہے وہ چپکنے والا ہوتا ہے لیکن اس کا کچھ حصہ ہی چپ چپا ہوتا ہے اب دیکھیں مکڑی خود اس جال کو بنا رہی ہے اسے پتہ ہے کہ کہاں پر چپکنے والا ہے کہاں پر چپکنے والا نہیں ہے وہ وہاں پر آسانی سے گھومتی رہتی ہے جہاں پر وہ چپک نہیں سکتی ہے بیسے اپنے ہی جال میں فستنے کے لیے مکڑی ایک اور ترکیب بھی نکالتی ہے وہ روزانہ اپنے پیر کافی اچھے سا ساف کرتی ہے تاکہ ان پر لگی دھول اور دھول سے گھر نکل جائے دوستو کچھ بیگیانک ہیں جنہوں نے اس کے بیگیانک کارن بھی بتائی ایک بار ریسرچ میں پائے گیا کہ جو پیر ہوتا ہے وہ اس کا تیلی ہوتا ہے مطلب آئلی ہوتا ہے اس لئے وہ جال میں نہیں فستی ہے اور اس میں گھومتی رہتی ہے لیکن دوستو یہ آپ کو پتا ہوگا ریسرچ میں پتا چلا کہ مکڑی ہوتا ہے اس کے پاس کوئی آئل گلینٹس نہیں ہوتا ہے یعنی کہ کوئی آئل گلینٹیا نہیں ہوتا ہے وہی کچھ بیگیانک ہیں اس کی بجائے مکڑی کی ٹانگوں پر موضود بالوں کو مانتے ہیں جن پر جالے کی چپ چپاہٹ کا کوئی نہیں ہوتا دیکھیں دوستو بہت کارن ہو سکتے ہیں لیکن ہاں یہ تو صحیح ہے کہ مکڑی کبھی بھی اپنے جال میں نہیں فستی ہے تو دوستو ویڈیو اچھے لگئے ایسی اور بھی موٹیویشنل ویڈیوز ہیں کچھ روشک جانکاری ہیں وہ بھی ہم نے بنا رکھیں پلیز ان کو بھی دیکھئے اور اگر چینل کو سبسٹریکٹ پر لیسی ویڈیو پسند آ رہی ہو دیکھیں اپنا بہت بہت خیال رکھئے میں لوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں اب اپنے دوستو ویڈیو کو دیجنو ماتی انسٹرگرام پر فالو کریے انسٹرگرام پر بھی اپنے فالو نہیں کر رہا ہے تو پیج بھی لائے کر سکتے ہیں نمسکار